چوروں نے سماس سے محروم دو سالہ بچی کے خواب چھین لیے بحاول پر ویکٹوریا سبٹال میں چوری کی انوکھی واردات دو سالہ بچی کی بائیس لاکھ مالیت کے ڈیف ڈیوائس چوری انوکھی چوری کے بعد سیکیورٹی متحرک چوری آؤٹڈور بارڈ میں ہوئی شبہ بیرون مریضہ کی سیسر ٹیوی فوٹیج حاصل نہ کی جا سکی آؤٹڈور کی تزین و عرائش کے باعث کمرے کیمرے بھی نصب نہ ہو سکے چوری کے شبہ میں تین خواتین کو حراسط میں لے لیا گیا ہے وزید افتیش کے لیے تینوں خواتین تھانا کینٹ پولیس کے حوالے کر دی گئی بحاول پر ویکٹوریا سبٹال میں چوری کی انوکھی واردات ہی ہے دو سالہ بچی کی بائیس لاکھ مالیت کی ڈیف ڈیوائس چوری ہو گئی ہے یہاں آپ کو بتا رہی ہیں سماس سے محروم دو سالہ بچی کے خواب چھینے گئے بحاول ویکٹوریا سبٹال سے 22 لاکھ مالیت کی ڈیف ڈیوائس چوری ہوئی ڈیوائس واپسی کی پوسٹ سوشل میڈیا پر وارل ہوئی دو سالہ اناپیا ایک بار پھر سماب کی نیمت سے محروم 22 لاکھ مالیت کی ڈیوائس مخیر حضرات نے اپیا کی تھی لوائکین کا اس حوال اسی کیا کہنا چاہ لیتی ہیں تاہی جویاں سے اگاہ کیجئے گتا ہے جی گزشتہ دو روز سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وارل ہے اور پوسٹ جو ہے وہ ڈیوائس واپس کرنے کی گئی جو کہ وائرل ہو گئی اور مقصد صرف یہی تھا کہ بچی کی جو مستقبل ہے اس کا دعومدار اسی ڈیوائس پر منصر ہے اور اس کی جو مالیت ہے وہ لاکھوں روپے میں ہے مزید ہم بات کر لیتے ہیں ان کے چاچو سے کیا کہتے ہیں کس طرح واقعہ پیش آیا اور بہت مہنگی ہے یہ ڈیوائس سر سٹارٹ میں جیسے یہ بچی پیدا ہوئی تھی تو سال کے اندر ہی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بچی بلکل ڈیف ہے نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے کافی ٹیسٹ کے بعد ملتان سے کرائے سن سے کرائے فائنلی ہم نے سیم ایچ راول پنڈی سے کسی کے ڈونیشن کے ثرو تقریباً جو ہے بائیس لاکھ کی ڈیوائس ہے دو ڈائی لاکھ روپے اوپر خرچہ ہو گیا تھا پچیس لاکھ ڈونیشن کے ثرو ہم نے اپلیکیٹڈ سرجری تھی تو ایک جو ہے کوکلے اندر لگا ہوا ہے ایک ڈیوائس یہ باہر تھی پھر جو ان کی سپیچ تریپی ہے زیر سی بات ہے ہم یہاں کے ہیں تو ہماری سپیچ تریپی ہم اسلامباد تو نہیں کروا سکتے تھے باول پور میں چل رہی تھی تو یہاں پہ بابی جو ہیں وہ دوائی لینے کے لیے اوپی ڈی جو باول پور میں گئی وہاں سے یہ جو ہے ڈیوائس مسپلیس ہو گئی چوری ہوئی ہے یا مسپلیس ہوئی ہے اس کے ساتھ بچی کی ایک ڈائری ہوتی ہے ہسٹری لکھی جاتی ہے کہ کیا کیا سپیچ تریپی کرائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹا سا پرس تھا جس میں کچھ رقم موجود تھی ہمیں پرس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز نہ ملے لیکن ہمیں ڈیوائس کی ڈیمانڈ ہے کہ جن کے پاس بھی ہے وہ ڈیوائس کائنلی واپس کر دیں کیونکہ اس ڈیوائس پہ بچی کی زندگی کا دار و مدار ہے اس کے بغیر وہ بلکل نہیں سن سکتی یہ وہ بچی ہے اور اس کے میں چاہوں گا میرا کیامرہ میں اکران شاہین آپ کو دکھا سکے تو یہ ان کے کان کے پیچھے ان کی سرجری ہوئی اور سرجری کے دوران ان کے کان کے نیچے ایک ڈیوائس فٹ کی گئی اور وہ جو ڈیوائس چوری ہوئی ہے وہ اس کے کان کے اوپر بلکل فٹ ہوتی ہے جس سے اس کی سپیچ تریپی ممکن ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولنے کا پروسس ہے وہ ان کا چال رہا تھا والدہ موجود ہیں آپ کیا گزارشات کریں گی جنہوں نے ڈیوائس چوری کی میں چاہوں گی جس جو ڈیوائس لے گئی ہے مہربانی فرما کہ میرے بچی کی ڈیوائس ہسپیٹل میں واپس دے جائیں آپ نے کیا امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ آپ کی بچی بڑی ہوگی اس کو سن سکے گی بول سکے گی جی بالکل میں نے باقی بچوں کو بھی دیکھا ہے جن کی اوپریشن ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے دسلی کر کے اپنی بیٹی کا اوپریشن اسی ویس پر کروایا تھا کہ میری بیٹی بھی اس طرح بول لے گی سننے گی باقی بچوں کی طرح نارمل یہ حسرت ہی ان کی والدہ کی بچی کی والدہ کی کہ میری بچی بھی کبھی سن سکے گی بول سکے گی تو یہی حسرت لیے یہ ان کا علاج ان مشکل حالات میں بھی کروا رہے تھے اور انفورچنیٹلی جو ڈیوائس ہے وہ چوری ہوئی اور ان کی یہی التماس ہے گزارش ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے صرف ہماری جو ڈیوائس ہے وہ واپس کر دی جائے جی ڈیوائس واپس کی جائے تاہیے بہت شکریہ پروپیٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے نئے نظام کے تحت دس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا پروپیٹی ٹیکس کے لیے تشخیص شدہ بائیس لاکھ کے بجائے پینتالیس لاکھ یونٹ شامل ہوں گے منزہ بھر سے پروپیٹی ٹیکس میں سے آج سے دس ارب کی اضافی وصولی متوقع ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پروپیٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے نئے نظام کے تحت دس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا پروپیٹی ٹیکس کے لیے تشخیص شدہ بائیس لاکھ کے بجائے پینتالیس لاکھ یونٹ شامل ہوں گے پنجاب ہر سے پروپیٹی ٹیکس میں آج سے دس ارب روپے کے اضافی وصولی متوقع ہیں بیرہ اور گردنوہ میں تیز آن تھی اور بارش بارش سے موسم خوشکواں گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارانے رحمت سے موچھائے چہرے کھل اٹھے تیز بارش سے نشے بھی علاقے زیرہ آبانے کا خدشہ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں بیرہ اور گردنوہ میں تیز آن تھی اور بارش بارش سے موسم خوشکواں رکھ گیا اب لو کریں گے سرگودہ کا سرگودہ میں موصلہ دھار بارش بارش کے باعث جلتھل ایک ہو گیا گلیاں اور سڑکے تالابوں کا منظر پیش کرنے لگی کارپوریشن کو آفیس بھی پانی میں ٹوٹ گیا بارش کے باعث گرمی سے موچھائے چہرے کھل اٹھے لیاقتپور میں ہلکی بارش موسم خوشکواں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید گرمی تھی بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے خانپور میں ساون کی پہلی بارش شروع موصلہ دھار بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا بارش ہوتے ہی شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے میک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہے گا آپ نے جانب آپ کو بتائے ملتان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری لوڈ شیڈنگ کے باعث تاجر پریشان گرمی سے براہار صدر نواز شہر کا کہنا ہے کہ بھاری برک مل ادا کرنے کے باوجود بجلی نہیں آتی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے فراز زمزان بتائیے گا فراز عجیب الکل وابڈا کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اس وقت بات کرتے چلیں تو نواز شہر کے صدر ملک کیسر اقبال ہمارے امرائی موجود ہیں ان سے چانتے ہیں کیسر بھئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تاجر جو ہے وہ وابڈا کو بھاری برکم بل بھی دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی بجلی بلکل بھی نہیں ملتی لائٹ تو خیر پچھلے پانچ سات دن سے یہ عالم ہے کہ غیر اعلانیہ طور پہ بند ہے تو کل بھی لائٹ نہیں تھی اور آج بھی ہم صبح کے گھر سے آئے ہیں لیکن وہاں پہ لائٹ کا کوئی دارومدار نہیں تھا تو جس کی وجہ سے کاروبار کے یہ حالات ہیں کہ گاک ایک تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں ظیارہ ہمارا سارا سیٹ اپ جو ہے الیکٹرنس کے اوپر ہوتا ہے کس میں کمیٹر بھی چلتے ہیں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی چلتی ہیں تو جس کی وجہ سے کافی جو ہیں پریشانی نظر آتی ہیں مارکیٹ میں فراز بھئی آپ سروے کر کے دیکھیں کہ یہ عالم ہے کہ اس وقت گاک جو ہے ہو کا عالم ہے گاک کئی نظر نہیں آتا اور بجلی کے بارے بل اتنی اچھی تعداد میں ہم ان کو پیمنٹیں ادا کر رہے ہیں بل اتا کر رہے ہیں سارے کاروباری ادا کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کاروباری جو ہے ریٹ کی ہڈی ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے یہ کون سی ریٹ کی ہڈی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہتے ہیں محشت ترقی کرنی چاہیے محشت مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کس طریقے سے ترقی کریں گے دوسرے ممالکوں میں دیکھیں انڈرنیشو میں دیکھ لیں بگنا دیش میں دیکھ لیں آپ اس کے بعد انڈیا میں دیکھ لیں وہاں پہ لائٹ جو ہے فری دی جاتی ہے فری بھی ان کو یعنی کہ ملوں کو دی جاتی ہے فلور ملوں کو دی جاتی ہے اور سنتکاروں کو لائٹ فری جاتی ہے اور کئی ملکوں میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے بسیس اور ٹرینیں جو ہے بجلی کو اوپر چلے جاتی ہے یہاں پہ یہ نظام ہے کہ ہم ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں ہمارے بلوں کے اوپر سے ہماری حکومت جو ہے اس وقت بجلی کے بلوں کے اوپر ہی چل رہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نوہ شہر کے صدر ملک کیسر اقوال ہمارے امرے موجود ہیں وابدہ کی جانب سے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جس سے تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت تاجروں کی جانب سے کہا یہ چاہ رہا ہے کہ وابدہ کو بھاری بھرکم بجلی کے بل دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ کے باہت جو ہے وہ جو خریدار آتے ہیں جو گھاک آتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کاروباری حالات جو ہے وہ پہلے بھی اوپر سے غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ تاجر کافی پریشان دکھا دیتے ہیں فراز بہت شکریہ آگے بڑیوں اور آپ کو بتایا ملتان میں انٹی کرپشن حکام سائلین کی داد رسی کے لیے متحرک ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کے جانب سے کھلی کے چہری سائلین کے مسائل سنیں فوری حل کے احکامات شاری کیے آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان میں انٹی کرپشن حکام سائلین کی داد رسی کے لیے متحرک ریجنل ڈائریکٹر انٹی کرپشن بشارت نبی کے جانب سے کھلی کے چہری سائلین کی مسائل سنیں فوری حل کے احکامات بھی کرپشن کرنے والے افسران کے خلاف گھیڑا تنگ کر دیا ہے سائلین کا فوری انصاف ملنے پر ریجنل ڈائریکٹر کا شکریہ آگے پڑے آپ کو بتائیں ملتان میں سی پیو سادی کلی کی جانب سے کھلی کے چہری کا احناکات شہریوں نے سی پیو کو اپنے مسائل سے اگاہ کیا سی پیو نے شہریوں کے مسائل سنیں اور میرک پر حل کے کم آچاری کیے سی پیو کا کہنا تھا کہ اب سرانت شہریوں کی شکایات کا ازالہ کر کے ریپورٹ پیش کریں انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے میاوالی میں ڈیپٹر کمیشنر خالد جعوید گرائیا کا سکولوں کا دورہ سی او ایڈوکیشن ملک تارک عباس بھی ہمرا ڈی سی اور سی او ایڈوکیشن نے مختلف سکولوں کا موانا کیا مزید جانیں گے اختر مجاہ سے جی اختر جی بالکل سرکولوں میں بہتری لانے کے لیے اور مختلف اقدامات کو چیک کرنے کے لیے ڈیپٹر کمیشنر خالد جعوید گرائی صاحب جویں اس وقت مختلف سکولوں کا دورہ کرے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے سوال سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا آپ نے سکولوں کا وزید شروع کیا اور کیا کہیں گے سارے سوال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بسیکلی وزیر اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی حدیات کے مطابق کے پی آئی بنے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے تمام ہم جیپٹر کمیشنر کے حد اداد جاری کی ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے ارئیے کے سکول کا وزید کریں وہاں پہ جو لوکل سکول ایڈمیسٹیشن ہے وہاں پہ سکول کے جو پرنسپلز ہیں ان سے ملاقات کریں جو ان کے ایشوز ہیں جس ایک ایڈمیسٹیشن سے جو انٹروین کر سکتی ہے ریزولف کروا سکتی ہے اور کوئی ان کو ایشو ہے اس کو ریزولف کروائیں کچھ سسلے میں میں نے سکول کا وزید کر رہا ہوں تو الحمدللہ کافی بہترے رینجمیٹس ہے یہاں پہ امپرومیمنٹ کی ضرورت ہے وہ ساتھ ساتھ ان کو عدائت دی جا رہی ہے جیسے یہاں پہ کچھ مینٹیننس کے ایشو تھے وہ بتا دیا گیا ہے وائٹ واش ہو رہا ہے گارڈننگ جو یہاں پہ پارک ہے سکول کے اندر جو بچوں کو کھیلنے کی جگہ ہے لے گراؤنڈ ہے اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے الحمدللہ کافی وسیع لیول پہ کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے چند ایک مہینوں میں تمام سکول میں ایک امدہ طریقے کی بیلڈنگ اور مینٹین سکول کے پارک اور ساتھ اس کے جو گراؤنڈز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے جی بلکل جیسے کہ اپنی ڈی صاحب کی بات سنی کہ انشاءاللہ بہت جلد میہ والی کی جتنی سکول ہیں وہ آپ کے بہتری نظر آگی پارٹس روم اور جو ان سہولیات کا فقدان ان کا ختم کر دیا جائے گی جی افتر مجاز بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈی جی پی ایچ اے ملتان عاصف راوف خان کی ذرست دارت جائز ہے جلاز ڈیریکٹر ایڈمن ان فائنانس حافظ اسامہ ڈیریکٹر ہارٹیکل چھل ساد موجود پی ایچ اے ملتان کا وارٹر ورکس روڈ گرین بیلٹ کی بہالی کا فیصلہ ڈی جی پی اے ایچ اے عاصف راوف خان کا کہنا تھا گرین بیلٹ کو خوبصورت پودوں سے آراستہ کیا جائے گا جناح پاک اور شاہ شمس پاک کی ریپورٹ پیش کی جائے گی دفتر میں صفائی اور پارکوں میں واش رومز کو فعل کیا جائے ڈی جی پی ایچ اے ملتان عاصف راوف خان کی ذرست دارت جائز ہے جلاز ڈی جی پی اے ایچ اے کی جانب سے ایسے کہا گیا جناح پاک اور شاہ شمس پاک کی ریپورٹ پیش کی جائے گومنڈی میں ادویات کی قیمتوں میں ہوش بہ اضافہ مہنی ادویات کے باعث شہری پریشان کہتے ہیں دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے ادویات کہاں سے خریدیں مزید جانیں گے شاہد ڈوگر سے جی شاہد بجلی اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا میرے ساتھ اس وقت ایک گاہک موجودہ جو میڈیسن لینے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں گے کہ میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر ہم تو بہت پریشان ہیں ہماری ہزار روپیہ دیاری ہے ہم دعائی نہیں لے سکتے ہم بہت پریشان ہیں گورنمنٹ سے گزارش ہے ہم گیا ہی کام کریں بجلے کے بل ہمیں تیس ہزار بیہ بل آیا ہے ہم تین بھائی ہیں بل نہیں تارا جا رہا ہم اتنے پریشان ہیں کل سے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ غریب آدمی کیسے میڈیسن پر چیز کرے ہیں سر جب سے گورنمنٹ آئی ہے آپ کو نظر آرہا ہے ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ یہی شکوا کرتے ہیں کہ دو وقت کی روٹی پوری کریں یا میڈیسن لیں ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت وقت مہنگائی کو کنٹرول کرے تا بعد میں سکہ سانس لے سکے شاہد دوگر بہت شکریہ ترنہ محمد پناہ میں تجاوزات مافیا بے لگام شہر کی مصروف درین شہرہوں پر ریڈی بان برا جوان خریداری کے لیے شہرے کو گزرنے میں بھی دشواری کا سامنا مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام علیر سے بتائیے گا محمد پناہ مین بازار میں عرصہ دراتے نجائز تجاوزات کی دھرمار ہے متدب بات روحی نیوز نے اس ایشو کو اٹھایا مگر تحال جو ہے وہ ایشو حال نہیں ہوا اس وقت میرے ساتھ زیلا کانسل کے انسپیکٹر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی بتائیے گا مزارش یہ ہے کہ یہ مستقل جو تجاوزات ہیں یہ ہم آتے ہیں اپنی ٹیم کی ہمارے ساتھ جتنا سٹاف ہوتا ہے جو جو چیزیں ہمیں آسل ہوتے ہیں اس سے ہم پھل فور وہ تمام مسائل کو حل کر کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ جو ہی باپس جاتے ہیں پھر سے وہی پارٹی وہی لوگ آگر وہی کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک دکاندار اندر نہ چلے جائیں تب تک یہ تجاوزات نہیں ختم ہو سکتا اچھا یہ بتائیے گا دکاندار اصل تجاوزات کی وجہ ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کیا آپ نے ہائی آتھالڈی کو ڈیپٹی کمیشنر اور ایسیسٹرین کمیشنر کو اس کو متعلق آگاہ کیا کہ اصل تجاوزات کی جو وجہ ہیں وہ یہ تاجر ہیں انہی کی بارگاہ انہیں میں گزارش کی گئی ہے انہوں نے ہمیں اسٹار بھی دیا ہے اس سلسلہ میں کام کرتے ہیں ہمیں دوٹی پیش کرتے ہیں لیکن یہ دکاندار خود ہی پھر واپس آ جاتے ہیں جی انسٹرکٹر کے کہنا ہے کہ اصل تجاوزات کی جو وجہ ہیں یہاں پر مقامی تاجر ہیں دکاندار ہیں جنہوں نے اپنا سمان جو ہے دکانداروں پہ آگے راک کرنا جائز تجاوزات قیم کی ہوئے ہیں پھر اس سمان کے آگے جو ہے ریلی بانگ کو انہوں نے کھڑا کی ہوئے ہیں جس سے باقیدہ طور پر وہ مبینہ طور پر بھتا وصول کرتے ہیں منطل ہی لیتے ہیں جس کے باعث تجاوزات قیم ہو رہے ہیں یہاں پر انتظام ہے جو ہے تجاوزات کے خاتمے میں نقام دکھائی دیتی ہے بہاولپور کو بڑے میگا سیویش پروجیکٹ کی ضرورت ہے کمیشنر نادر چٹا نے ارہ ورپی کا میگا سیویش پروجیکٹ پلان پیش کر دیا ہے پروجیکٹ پلان پی این ٹی ڈپارٹمنٹ منزوری کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے مزید جانیں گے محمود زہی سے جی محمود بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں بارشیں شروع اور اس کے بعد جو فلڈ کے حوالے سے وارنکس دی جاتی ہے اور فلڈ کے لیے جو انتظامات کیا جاتے ہیں فلڈ سے مراد جو شہر ڈوبتے ہیں شہروں میں گندے پانی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات کیا جارہے ہیں کمیونسپل کارپوریشن کے چیف افیسر میاظر صاحب نے ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں جی ذرا بتائیے کیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ بارشیں اس دفعہ زیادہ ہو رہی ہیں جو سابقہ سالوں میں ہوتی ہیں تو اب پریڈکشن ہے دو دن بعد بارش کی تو ہمارے انتظامات کمیشنر صاحب کی سربراہی میں بہت اچھے ہیں ہم نے پیٹر انجن اپنے سارے فعل کر لی ہیں اور ان کو بہتر اور فعل کرنے کے لیے ڈبل چھفٹ سسٹم بھی کمیشنر صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگ میگا سیوریج پراجیکٹ کے لیے کیوں نہیں کہتے سیاسی لوگوں کو یا کمیشنر صاحب کو شہر پیتیس سالہ بوسیدہ پرانی سیوریج لائنے بڑھے جی اس کے لیے میرے منصفل انجنئر نے اور سی ایس آئی نے اور ہم سب نے بیٹھ کے ایک نوٹ بنایا ہے جو کمیشنر صاحب نے حکم دیا تھا کہ اس کے مطابق تاکہ اس کے لیے کوئی میگا پراجیکٹ سیوریج کا ہمیں مل سکے جی ابھی آپ سن رہے تھے بڑی خبر ہے اگر بہاولپور شہر کو مل جائے تو بڑا نصیب جاگ جائے گا یوں کہہ لیں پی این ڈی سے رابطہ کیا گیا ہے کمیشنر بہاولپور کی جانب سے بہاولپور کے پرانے پت پینتیس سالہ پسیدہ سیوریج سسٹم کی بہالی کے لیے نئے میگا پراجیکٹ کے لیے ملتان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فانانشنل اسسٹنٹ پرگرام میں مزید نرمی رواسان نئے سمیسٹر میں موسترک طالبہ مکمل فیس معاف کرا سکیں گے مزید جان لیتے ہیں شکیل سلطان سے بتائے گا شکیل جی برکل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے فانانشنل اسسٹنٹ پرگرام جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں پہلے سے کافی نرمی کر دی گئی ہے اور یونیورسٹی کی 50 یئر سیریبریشن کے حوالے سے بھی ملتان میں تقریبات کے نکات کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر پروفیسر غلام سین خوصہ صاحب موجود ہیں سر پہلے بھی فیس کمی کے حوالے سے فیصلے کیے گئے تھے اب مزید کیا اس میں نرمی کی گئی ہے اور سیریبریشن کے حوالے سے کیا تیاری ہیں چل رہی ہیں اچھا اس وقت جو ہے نا علامہ اکبال اوپنی ایویورسٹی میٹرک اور ایفک ہے ہمارے ایڈویشن چل رہے ہیں اس میں اگر جو بچے غریب ہیں اور واقعی غریب ہیں اور یتیم بھی آئے ان کا کوئی بھی نہیں ہے تو ان کی ہم ہنڈر پرسن فیس ماف کرتے ہیں لیکن پہلے سمسٹر کو چھوڑ کے دوسرے تیسرے چوتھے سمسٹر کے اندر اور ٹرانسجنڈر ہیں ان کے ہم ہنڈر پرسن فیس ماف کرتے ہیں اور پہلے سمسٹر سے ہی ماف کرتے ہیں اور کچھ سپیشل بچے سپیشلی جو بلائنڈ بچے ہوتے ہیں ان کی ہنڈر پرسن فیس ماف کرتے ہیں اور جو پریزنر ہیں جو جیل کے اندر قیدی ہیں ان کے بھی ہم ہنڈر پرسن فیس معاف کرتے ہیں اور دوسرا جو کمیونٹی جن کو ہم پرسنس کہتے ہیں جیپسی وغیرہ ان کی فیس بھی معاف کرتے ہیں گلگت بلستان اور بلوچستان کے تمام ازلاع کی میٹرے کی فیس ہماری معاف ہے اور فاتح جو پرانے زمانے کا تھا اس کے بھی تمام پتال بچوں کی میٹرے کی فیس معاف ہے ایف اے میں تو جو غریب بچا ہے اس کے لیے معاف ہوگی ہنڈر پرسن لوگوں کی معاف نہیں ہوتی لیکن اس میں اگر کوئی ایف اے میں آنا چاہتا ہے جیسے بلوچستان یا گلگت بلستان میں یا جو انا فاتح کے بچا تو ایف اے میں اپنی فیس بھرنی ہوتی ہے اگر وہ غریب ہے واقعی یتیم ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی بھی ہنڈر پرسن معاف کی جاتی ہے سیڈی بریشن جو علامہ اکبر اپن ایونسٹی کی شروع ہوئی تھی سب سے پہلے تو ملتان سے اس کا آغاز کیا گیا تھا اور ہمارے ویس چانسلر پروفیسر ناصر محمود صاحب یہاں تشریف لائے تھے ہم نے یہاں پروگرام کیے اور اسلامباد میں ابھی ان کے پروگرام چل رہے ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں جو مستحق ہیں اس چیز کے وہ پروپر پروسیجر مکمل کر کے اپنی فیس محافی کی حوالے سے علامہ اکبر یونیورسٹی سے کافی فرنشل اسیسٹنس دے سکرم اساسا کی تربیت کے لئے سرکرم اساسا کی ای سی سی ای کی پانچ روزہ تربیتی ورکشوف ڈیپٹی ڈی ای او جہانسیب حسین کا تربیتی ورکشوف کا دورہ بزی جانیں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر جی بالکل رہیمیار خانگ کی تحصیل کے ڈیپٹی ڈی او جہانسیب حسین نے خصوصی طور پر فوکل پرسن کے ساتھ ویزیٹ کیا ان سے جانتے ہیں سر بدائے گا کہ اس تربیتی ورکشوف کا مقصد کیا ہے اور جو انتظامات وہ کس طرح سے رینج کیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ای سی سی کی جو ٹریننگز ہے اس میں اس فیز کے اندر تمام ٹیچرز جنہوں نے جا کے کلاسز کے اندر پڑھانا ہے ان کی ٹریننگز ہو رہی ہے پورے زلہ بھر کی چار تحصیلوں میں یہ ٹریننگ جاری ہے تھری فیفٹی فور کے قریب پارٹیسپنٹس ہیں اور تقریبہ نیٹین ہمارے فوکل پرسنز ہیں جو ویل ایکوپڈ ہیں ویل ٹرینڈ ہیں ٹریننگ کر کے آئے ہیں اب اس مرحلے پہ وہاں پہ ان ٹیچرز کو سکلز کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر آ رہے ہیں جنہوں نے جا کے بچوں کو پڑھانا ہے گویا یہ ہماری تمام ٹریننگز میں سے سب سے اہم ترین فیز ہے کیونکہ انہی ٹیچرز نے جا کے پڑھانا ہے ہر لحاظ سے انتظامات مکمل ہیں ملٹائی میڈیا یہاں پہ لگا ہوا ہے بوکس سٹیشنری تمام ٹیچرز کو اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ کی ایک پولیسی ہے جو ایک پروگرام ہے انشاءاللہ یہ اس کو بچوں کے لیول تک بہترین ہر لحاظ سے بچے سے فیادہ مند ہوں گے یہ بہترین سہولیات کے ساتھ تربیتی ورکشاپ جاری اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسازیں ان کی پروفیشنل مہارت میں مزید نکھار آسکے ہیں جی آمیر بھٹی بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان میں خواتین یوروازٹی میں جدید ترین کمپیوٹر لیب کے قیام کا آغاز کمپیوٹر لیب آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس دپارٹمنٹ میں قائم کی جائے گی لیب کے قیام کا مقصد یوروازٹی میں تحقیق کے مراحل کو بڑھانا ہے مزید کیا تفصیلاتیں جان لیتے ہیں سہیرا تارک سے جی آنگا کیجئے گا سہیرا خواتین یوروازٹی میں جدید کمپیوٹر لیب کا افتتاہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یوروازٹی کے دپارٹمنٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیب میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں گی پہلی بار خواتین یوروازٹی میں اس قسم کی کوئی لیب جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور اس لیب کا مقصد نا صرف طالبات کو ریسرچ کے لیے اور آئی ٹی کے شعبے میں اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے جگہ فرام کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں جو دیگر تعلیمی اداروں اور دیگر اداروں کے ساتھ جو بامی مشابرت سے تقریبات مرقید کی جاتی ہیں جس میں سیمینارز ہیں ورکشاپس ہیں اور سوفوئر سے متعلق مختلف کلاسس طالبات کو دی جاتی ہیں اس حوالے سے یہ آئی ٹی لیب جو ہے وہ فال کی گئی ہے اس سے نہ صرف سٹوڈنٹس کو بلکہ فکیلٹی میمبران کو ریسرچ کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس میں اپنی خدمات کو اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کا موقع میسر آسکے گا سوہیرہ بہت شکریہ آپ کا حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کا ساتھ سو پچاسی وہا ارس گیارہ اگس سے شروع ہوگا تین دوزہ ارس کے لیے زلین انتظامیاں اور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات شروع دیسی وسیم حامیت اور سی پیو سادی کلی دوگر کی زیرے صدارت اجلاس ارس انتظامات پاکنگ سیکیورٹی اور صفائی کی حوالے سے بریفنگ ای ڈی سی جنرل محمد صاحب اور ای ڈی سی آر فیضان احمد نے بریفنگ دی دی سی وسیم حامیت کا کہنا تھا ملک پھر سے آنے والے زائرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے زائرین کو ٹرانسپورٹ سرویس قیام و بام سمیت تمام سہولیات پر آہم کی جائیں گی واسا ویس منشمنٹ کمپنی سمیت زلی محک میں قلعہ کونہ پر کیمپ قائم کریں گے ڈی سی کا سکولز اور کالوجز میں قیام پذیر زائرین کی بھرپور مہمان نوازی کا حکم آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی کا سات سو پچاسی ماہ اورس گیارہ اگست سے شروع ہوگا تین نوزہ اورس کے لیے زلی انتظامی اور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات شروع ڈی سی وسیم حامین اور سی پیو سادی کلی ڈوگر کے زیرے صدارت اجلاس اورس انتظامات پارکنگ سیکیورٹی اور صفائی کے حوالے سے بریفنگ